خبرشاہ ملکر خوششاہب سے آپ کو بتائیں حکومت پنجاب کی ہدایت پر زلہ خوششاہب میں پندرہ روزہ صفائی مہم جاری ہے اس حوالے سے زلہ بھر کی انتظام یا متحرک ہو چکی ہے اور حکومتی عقامات پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے تمام دستیار فصائل کو بھرپور طریقے سے بروے کار لائے جا رہا ہے صفائی مہم کے بارے میں عوامی اگاہی کے لیے واک اور ریلیوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرک بیورو چیف راجہ نور علیہ آتف اس کے اس ریپورٹ میں حکومت پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر جورباد سمیت زلہ خوششاہب کی چاروں تحصیلوں نورپورتھال نوشیرہ قیدباد اور خوششاہب میں پندرہ روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے اگاہی واکس اور ریلیوں کے نقاد کا سلسلہ بھی جاری ہے جورباد میں نکالی جانے والی ریلی کی قیادر ڈپٹی کمیشنر خوششاہب زیشان شبیرانہ نے کی جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے افیسر سمیت دیگر مختلف شعبہ زندگی کے افراد نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر خوششاہب زیشان شبیرانہ نے سرکاری سطح پر اس صفائی مہم کی امیت کو اجھا گر کیا تحصیل ایرکوائٹر نورپر تھل میں صفائی مہم کی مناسبت سے نکالی جانے والی ریلی کی قیادت اسٹینٹ کمیشنر علیزہ ریحان نے کی ریلی میں مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹس کے افیسر سمیت ریسکیو اعلقاران اور دیگر مختلف شعبہ زندگی کے افراد نے بھی شرکت کی اس موقع پر شرکائے واق سے خطاب کرتے ہوئے اسٹینٹ کمیشنر علیزہ ریحان نے حکومت پنجاب کی صفائی مہم کی امیت کو اجھا گر کرتے ہوئے شہریوں سے اس سلسلہ میں بھرپور تعاون کرنے کی اپیل کی جملہ شرکائے واق نے تشریل انتظامیہ نور پرتھال کو شہر کی خوبصورتی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دیانیں کرائی